آپ کو پتا ہے کہ قوم کو پری سخت ضرورت ہے اور دس سال کے بعد یہ پھر ایک موقع ملا اور قر بھی رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو بھی ملتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے وہ ایک ٹرک لے کے جا رہا ہے چاہے سزوکی لے کے جا رہا ہے جیسے ہم بریسکس کر رہے تھے مین روڈ پر دی رہا ہے لیکن وہ دی رہا تھا اس کو چینلائز کرنے والی بات ہے اور ہماری عمر میں تو سب چیریٹی ہی کرنے اور کیا کرنا ہے اور جیسے یہ ایوب صاحب بتا رہے تھے میں نے ب عبادی بڑھ گئی وارٹر لیول ایک سو دس ایک ہزار فٹ پہ چلے گا کوئٹہ میں تو یہ چیزیں سب ہوئیں جو ہم نے مس میریج کی ہمیں میریج کرنا چاہیے اور اسے ابھی بتا رہے ہیں ساؤت پنجاب میں سندھ میں اور پاکستان میں تو یہ ایک سلا بکافت ہے ایک امتحان ہے اس میں حکومت جتنی بھی ایکٹیو ہو کچھ نہیں کر سکتی لیکن فیوچر پلان ضرور کر سکتی کہ فیوچر میں ہم نے اگر آئندہ دس سالوں میں آتا ہے تو یہ ہے اور پھر یہ نہیں کہ باہر لی امداد آ آئی گی تو ہم کریں کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے لگائیں ڈیمز نئے بنائیں کچھ عرصہ پہلے میں کوئٹہ کی طرف کہتے ہیں خوشدار کے پاس ایک ڈیم ہے یہی جو آپ بتا رہے ہیں وارٹر فال کو لوکنے کے لیے وہ ٹوٹ گیا پورا روڈ بند ہو گیا اور پتہ نہیں چھے چھے گھنٹے لوگ بیٹھے ہوئے کے لی کوئی آئے اور یہ کھولے تو اس مسئیبت میں مجھے امید ہے جیسے ہماری قوم جیسے ہماری حکومت ہمارے پرائیوٹ لوگ مح انشاءاللہ یہ ایک دو مہینے میں چلے جائیں گے اور پھر یوپ صاحب کے بعد بلکل ٹھیک ہے اگری کلچر سے تھوڑا سا میرا بھی تعلق ہے کہ ہمیں جل سے جلز وہ گیٹ کرانی چاہیے تھے کہ حل چلیں اس میں اس میں خشکی ہو اور جو وارٹر لیول ہے وہ نیچے جائے اور صحیح بتایا بیس ٹائم ہے کراپ کا ٹائم ہے اس پر تو سلٹ آئی لیا اچھی اچھی سوائل آئی لیا ہے نا اچھی سوائل آئی لیا ہے بات یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بات کی نہیں کہ اگر اب یہاں سے ک کتلتے وہ کہتے کہ یار میرے پاس سامان ہے میں نے کہاں بات میں ہے وہ جیسے نکلتا ہے باہر تو روڈ پہ ہی لوگ بیٹھے ہوئے وہ ہی نے بات کے واپس آجا